اللہ تعالیٰ اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس بستی سے نکال جس میں یہ ظالم ہم پر قابض ہو رہے ہیں جس میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنبیحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کا انتظار کرو کہ جب تم پر عذاب نازل کیا جائے گا اگر تمہیں اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنی بیویاں اپنے مال ہاتھی گھوڑے یہ سب یہ سب پیارے ہیں تم سب کو اور تم سب کو اپنے کاروبار اور اپنی زندگیاں پیاری ہیں تم سب صرف اپنے لئے سوچتے ہو تو اس عذاب کا انتظار کرو اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ یہ قرآن کی وہ آیتیں تھیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جس میں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں جب لوگ مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کوئی حمایتی مانگتے ہیں اپنی طرف سے کوئی مددگار مانگتے ہیں تو کس کو مانگتے ہوں گے مومن مومنوں کو ہی مانگتے ہوں گے کہ اٹھو اور ہماری مدد کرو یہ دنیا کی ساری انسانیت ساری انسانیت سو رہی ہے سمجھ نہیں آتی اور پھر اگلی آیت میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ڈرو اس وقت سے کہ جب تم پر عذاب نازل کیا چاہے گا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں عشوی شرط سے سکون سے اپنے ایسی پنکھے چلا کر سو رہے ہیں اپنے بچوں کو ٹائم سے سکول تیار کر کے بھیج دیتے ہیں ہمارے گھروں میں راشن موجود ہم پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم سکون میں ہمیں نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس وقت بھی آزمائش میں ہیں قدرت ہمیں دیکھ رہی ہے ہمیں آزمار رہی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کیلئے کیا کرنے ہیں کئی انسانیت کا حق نہیں ہے کہ کسی کو جینے دیا جائے ہمیں کوئی کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اسرائیل کے ہونے پر لیکن اسرائیل کی وہ جگہ جہاں پر اسرائیل موجود ہے اس کے ہونے پر اعتراض ہے اسرائیل ہو دنیا میں لیکن اپنی جگہ پر ہو کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی اور گھز کر قبضہ کرے اور اس کے بعد آپ کا ہی جینہ حرام کر دے اسرائیل کو جگہ چاہیے تو دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی بہت کم ہے اور رقبہ بہت زیادہ ہے کینیڈا ہے اس طرح کے اور بہت سے ممالک ہیں وہاں اسرائیل کو سٹ کر دیا جائے کیوں مسلم آبادی کو ہی تنگ کر کے ان کا ہی جینہ حرام کر کے انہی کے اوپر سوار کر کے تین طرف سے انہی کے اوپر اسرائیل کو پھیلا دیا گیا اور آج کیا کیا جا رہا ہے ان کی نسل کشی کی جاری ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے یار دیکھنے کی نہیں ہیں وہ ویڈیوز وہ سب کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں یار اللہ تو ہماری مدد فرما ہم تو پھر اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں یار پتہ نہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ واقعی ہم تماشا ہی ہیں ہم تماشا نہیں دیکھ رہے ہمارے ہاتھ میں گیجٹ ہے ہماری ہاتھیلی پہ سب چل رہا ہوتا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ماسوم بچوں کے ساتھ کہ ہمیں ایک واقعہ سن رہی تھی کہہ رہے تھے کہ ایک نرس تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھی تو کسی نے اس کو بتایا کہ تمہارے گھر کے اوپر بھی بمباری ہوئی ہے اور تمہاری پوری فیملی جو ہے وہ پتہ نہیں اس کی زد میں آگئی ہے تو وہ بھاگی اور بھاگتے ہوئے چیختے میں کہہ رہی تھی کوئی مجھے بتاؤ کیا میرا بیٹا کیا میرے بیٹے کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے کوئی مجھے بتاؤ ایسا جوش ہے ایسا جذبہ ہے اور ہم لوگوں کو دیکھو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے واقعی میں ایک عورت کی بات سن رہی تھی عورت تھی یا مر تھا کون تھا سن رہی تھی اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی فیل آ رہی کہ جیسے ہم کوفی نہیں ہے کیا ہم کوفہ والے نہیں ہو گئے جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو حضرت زید نے وہیں کوفہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا زید علیہ السلام کہتے ہیں یا رضی اللہ تعالیٰ میرے معنی میں نہیں بلکل کیونکہ میں روئی اتنی زیادہ ہوں میرا ذہن نے اس وقت چل رہا کام نہیں کر رہا حضرت زید وہاں فرماتے ہیں کہ مجھے یزید کی یزیدیت پر دکھ نہیں ہے وہ تو یزید تھا اس نے تو یزیدیت دکھانی تھی وہ تو اس کی نیچر تھی وہ تو اس کی سوچ تھی وہ تو اس نے کرنا تھا مجھے جو دکھ اور افسوس ہے وہ کوفہ والوں پر ہے کہ انہوں نے ہمارے حق میں آواز بھی نہیں اٹھائی تو کہیں ہم وہ کوفہ والے تو نہیں ہیں کہ کل فلسطین کہے اسرائیل تو تھا ہی ایسا اسرائیل نے تو برا کرنا ہی تھا تو یہ باقی سب باقی سب مسلمان یا انسان یہ کیا ہے بس یار مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی بہت ذرا جذباتی ہو گئی تھی استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے اپنے عمال کو بہتر کیجئے قیامت کی بہت سارے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ہر دور کے لوگ یہی کہتے ہیں اب تو بہت سو علماء بھی کہتے ہیں کہ جناب ہر دور میں کہہ دیا جاتا ہے ہر دور میں کہہ دیا جاتا ہے لیکن دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لوگوں کے ذہن ماشاءاللہ بہت تیز ہیں لوگوں نے انہیں احادیث سے انہیں کے اوپر جہاں وہ ریسرچ کر کے یہ بات جانی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب قیامت میں وقت کم ہے یہ نہیں ہے کہ اتنا کم ہے کہ کل پر نعوذ باللہ استغفراللہ قیامت ہو جائے گی ہاں یہ ہے ہماری ایک نسل پروان چڑھے گی اتنا ہوگا لیکن ہم کب تک ہیں کب نہیں ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں اپنی آخرت سوارنے چاہیے یہ وقت یہ دور فتنوں کا دور ہے زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے استغفار کیجئے اپنے معاملات سیدھے کیجئے یہاں پہ ہم بہت سی بہنوں سے کہوں گی جو سلمہ ستارہ کے معاملے کے بیچ میں ایک دوسرے کو خراب کر چکے ایک دوسرے کو برباد کر چکے خدارہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لو نہ کوئی سلمہ کی قبر میں جائے گا اس کے ساتھ نہ کوئی ستارہ کی قبر میں جائے گا یہ دونوں اپنے آمال کی خود ذمہ دار ہیں بھلے سے جو صحیح ہے وہ صحیح کی بھلے سے جو غلط ہے وہ غلط کی ہاں جو انہوں نے پبلک میں آ کر میڈیا کے اوپر آ کر کیا سلمہ صاحبہ نے وہ غلط کیا اس کی وہ بہت زیادہ جواب دے لیکن ان کو لے کر کسی کے ساتھ اتنا پرسنل ہونا کیونکہ دیکھو آنکھوں سے نہ تم نے دیکھا آنکھوں سے نہ ہم نے دیکھا تو ہم اس بات پر آ کر ایک دوسرے کی ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے آج بھی لوگ بیٹھ کر غلازتیں اگلتے ہیں ایک دوسرے کے بچوں کو بھرا بھلا کہتے ہیں ستارہ کی بیٹی معصوم بچی کیلئے باتیں بکواسیات کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی پتہ نہیں کیا کہنا ہی نہیں چاہتی چھوڑو دفع کرو لیکن نہیں نہیں ہمیں حق نہیں ہے ہمیں حق نہیں ہے ہمیں حق نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اللہ نے حق نہیں دیا تو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کیسا ایمان ہے تمہارا کیسا ایمان ہے تمہارا اپنے ایمان کو زندہ کرو خدا کا واسطہ اچھا کل میں مسلمہ کو مسلمہ کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا ویڈیو ایسے دیکھا کہ اس کے کمیونٹی مجھے نظر آئی اور میں نے کل صبح مریم کا رییکشن دیکھا تھا اس میں اس نے مسلمہ کے لیے بات کی تھی تو مجھے آدھ ہے ہاں آیا مسلمہ کے لیے کچھ کہا تھا مریم نے میں پہ مسلمہ کی چینل پر گئی ہوں وہاں میں نے اس کے دو شارٹ ویڈیوز دیکھیں جس میں وہ سامنے آ کر بیٹھیں اپنے اس میں ہجاب میں نکاب میں سارے کچھ میں خود کو کور کر کے بیٹھیں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اپنے ہزبنڈ کے بارے میں اپنے سسرال کے بارے میں کچھ چل رہا ان کے بیچ میں مجھے بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا میں نے وہاں ایک کومنٹ چھوڑا اس کے بعد میں نے ان کی لائیو میں پہلے بھی تھوڑی سن رہی تھی پھر میں اس کی چینل پہ گئی پھر میں دوبارہ وہ لائیو سنی لائیو تھی وہ ہیدر آبادی جو ہماری سادھیاں پیاری سی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میرے ساری ساری آڈینس مجھے بہت بساند ہیں لیکن ہیدر آبادی جو سادھیاں ہماری وہ دوری چلبلی سی نٹکٹ سی وہ پیاری بہت کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں سے نا ٹھہراو سیکھا ہے ورنہ میرے بات کا سٹائل آسا تھا جیسے میں جھگڑ رہی ہوں تو تم لوگوں سے بات کر کے میں نے تھوڑا سا دھیرج سیکھا اپنے بولنے کے طریقے میں اور اس کے علاوہ وہ میری بہت بہت میری پینلسٹ بھی ہیں میں جب کبھی لائیو آؤں تو سادھیا ادر آبادی ضرور آتی ہیں میرے پینل کے اوپر اور چار چاند لگاتی ہیں دین کے بھی کافی نالج ہے ان کو تو وہ دین کے حساب سے بھی بات کرتی ہیں خیر تو میں بات کر رہی تھی ان کا مجھے تھمنل دکھائی دیا وہا تھا تو میں نے تھوڑی سن کی لائیو سنی تھی پھر میں نے دوبارہ جا کے یہ دیکھا تھا مسلمہ کا ویڈیوز دیکھے تھے کومنٹ کیا پھر میں واپس اس لائیو میں گئی مسلمہ کی باتوں سے میں کافی پریشان تھی میں نے کہا مسلمہ کا واقعی ہیلپ کی ضرورت ہے یہ وہ سارا کچھ اور اس کے بعد لیکن جب اس لائیو میں تقریباً تین چوتھائی سا میں سن چکی وہاں پر مسلمہ سادیہ سے کہہ رہی تھی کہ میں تحجد پڑھا کرتی تھی اپنے رشتے کے لیے اپنی شادی کے لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو بھیج جو آئیں اور آتے ساتھ ہی ایک ہی فیملی آئے اور ان کے خواتین مجھے پسند کر لیں میں روز روز لوگوں کے آگے جو ہے وہ نہیں جانا چاہتی میں اس امتحان سے نہیں گزرنا چاہتی کہ پسند کیا جا رہا ہے یا رشتہ دیکھا جا رہا ہے بس ایک ہی فیملی آئے اور مجھے پسند کر کے چلی جائے اچھا وہ کہتی ہے کہ یہی ہوا میرے ساتھ تحجد کی برکت سے جناب مجھے پسند کر کے گیا مجھے اچھے لوگ ملے جیسا شوہر میں چاہتی تھی جیسا گھر میں چاہتی تھی جیسا سسرال میں چاہتی تھی مجھے وہ سب کچھ ملا یہ تین ہفتے پہلے کہ اس کی لائق ہے اور ٹھیک تین ہفتے بعد وہ بندی آ کر یہاں کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا میرے شوہر نے ہمیشہ ایسا کیا وہ سوال سا اٹھ گیا میرے زہن میں میرے زہن میں کرتا ہے میرے میرا بزنس تھا امازون پر وہ بند کر دیا میرے اکاؤنٹس جو ہیں وہ میرا ہزبنڈ کے ساتھ تھے میرا باپ بھی اچھا نہیں ہے میرا لیپ ٹاپ تک اٹھا کے میرے سسرال میں دے دیا میرے سسرال والے یہ میرے سسرال والے وہ میرا شوہر یہ تو وہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے کہا ارے کیا کہہ رہی یہ بندی یہ تحجد کے اوپر جھوڑ بول رہی تھی یا یہ اب جھوڑ بول رہی پھر کرتے کرتے آگے سننا میں دیکھوں میں یہ سچا جھوٹا کسی کو نہیں کری باتوں میں تضاد ہے تو ذہن میں سوال اٹھیں آگے چل کر وہ محترمہ جنہیں کہ ہم عالمہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب سپورٹ تھی ہوں تو وہ ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہرسکوپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی میرا بلیو نہیں ہوں ان چیزوں کے پر زیادہ تھا تو کہتی ہیں کہ ہرسکوپ میں دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ نام انہوں نے ہرسکوپ نہیں لیا لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں سب اٹھتی ہوں وہ جو دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا تو وہ میں دیکھتی ہوں تو اس میں بات ایسی آئی اس میں وہ بات ویسی آئی تو مجھے سمجھ نہیں کہ عالم میں دین تو یہ نہیں دیکھتا شریعت میں تو یہ منع ہے ہمارے دین میں تو یہ گناہ ہے کفر ہے یہ نجومیت اپنا ذائچہ دیکھنا اپنا کل دیکھنا اپنا ہاتھ دکھانا یہ کیسی عالمیت ہے کیا صرف خود کو کور کر لینا اور گلافز پہننا اور پورا پردہ کر لینا عالمیت ہو جاتا ہے نہیں آپ تو پردہ کر سکتے آپ اپنے شریح پردہ بھی اکثر لوگ کرتے ہیں عالم نہیں ہوتے اور ان کے دو میرے خیال ہے ہزبنڈ ہزبنڈ کا میں نے سنا کل پھر میں وردہ کی لائف سن رہی تھی وہ وہاں بتا رہی تھی وہ کہتی ہے کہ ان کا ہزبنڈ جو ہے وہ کاری ہے ان کا ہزبنڈ جو ہے پتہ نہیں مولانا ہے اور وہ تو کہتی ہیں وہ اپنے ہزبنڈ کی بہت تعریف کرتی تھی میرا ہزبنڈ شہزادہ ہے یہ سب کچھ ہے اور مجھے سمائج نہیں آرہی مجھے بالکل سمائج نہیں آرہی کہ آخر مسلمہ تب جھوٹ بول رہی تھی یا اب جھوٹ بول رہی ہیں یا مسلمہ کیا کر رہی تھی کیا چاہ رہی ہیں لیکن ایک چیز ایک چیز جو بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جو وہاں لائف میں اٹھایا گیا جو میرے بھی دل کو لگا اور واقع ریالیٹی یہ ہے کہ اگر مسلمہ نے اپنے ہزبنڈ سے ڈیووس لینی تھی لینی ہے لینے کا ارادہ رکھتی ہیں تب انہیں میڈیا پر آ کر یہ باتیں کرنی چاہیئے تھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اب اس بندی کا گھر ٹوٹ رہا ہے اگر اس نے رہنا اسی کے ساتھ ہے تو یہ تو روز کی چپکلش ہے یہ تو اکثر گھروں میں ہوتی ہے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اب یہاں بہت سی عورتیں کہیں گی آ کر کہ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ تاں نہ کرو بہن نہ کرو میں آج سے کئی سال پہلے کی بات کرتی ہوں نا میرا کوئی یوٹیوب پہ اکاؤنٹ تھا اور نہ میں کہیں کامنٹ کرتی تھی بہت کم یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھا کرتی ہاں فیس بک میں یوز کرتی تھی یہ فیس بک کا بھی میرے بھائی کا اکاؤنٹ تھا میرے ہزبنڈ کا اکاؤنٹ تھا جس کا سیل فون میرے پاس اپنا جائے سیل فون کے اندر فیس بک وغیرہ اور یوٹیوب تو شاید بین تھا پاکستان میں نا یہ چیزیں نہیں تھیں تو میرا سیل فون سمپل سا تھا بس پکچرز بنا لینی فیملیز کی شادیوں کی ویڈیوز بنا لینی ووٹس اپ ووٹس اپ تھا نہیں تھا یاد نہیں مجھے ووٹس اپ تھا لیکن اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا خیر تو اس وقت جو ہے فیس بک کے پر میں نے کئی ایسی چیزیں دیکھیں انڈین کچھ فیملیز ایسی تھی مطلب وہ چینلز نہیں تھے مطلب کچھ مرد ایسے تھے جو اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے تھے اور ان کی ویڈیوز بنا کر اپنے فیس بک اکاؤن پر پبلک کرتے تھے شاید کچھ سائکو تھے تو ان کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا یہاں تک کہ پھر میرے آزمن اور بھائی نے مجھے اپنا فون دینا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں باقاعدہ اس چیز کو دیکھ کر اور میں گھر میں اس کے اوپر ڈسکس کرتی تھی کہ ظلم ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کیوں اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ مت کہیے گا کہ میں انڈیا کی برائی کر رہی ہوں یا پاکستان کے اچھائی کر رہی ہوں میں یہ بتا رہی کہ دیکھو اچھے بری لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہر ظلم زیادتی ہر فیملی میں ہوتے ہیں ہم انڈین ہوا کے اسی بیوی کو پیار کرتا ہے بہت سارے فیملی مطلب ایریاز میں علاقوں میں بہت سارے گھروں میں یہ تو نصیب کی بات ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے ہاں اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے اس مرد سب چھٹکا رہا حاصل کرنا ہے پھر آپ کھڑے ہو آپ اسٹینڈ لو آپ کے ساتھ سب اسٹینڈ لیں گے کہ ہاں بھئی اس عورت کے ساتھ ظلم زیادتی ہے اور اگر آپ نے رہنا اسی ہزبنڈ کے ساتھ ہے وہی سب کچھ اپنے بعد میں بھی جھیلنا ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ بھئی میری ہیلپ کریں میرا ساتھ دیں تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے اور ایک اور چیز بھی مجھے مسلمہ کی اچھی نہیں لگے ان کی کمیونٹی پر لکھا ہوا تھا پرسوں کی کمیونٹی تھی شاید یا کیا اس پر لکھا ہوا تھا کہ کاش فلسطین کی طرح یہاں بم گرتے بمباری ہوتی اس میں میں مر جاتی دیکھو میری بہن اگر تمہیں اللہ نہ کریں مرنے کا اتنا شوق ہے تو تم پورے ملک کے پورے ملک کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کرنے کی دعائیں کیوں کر رہی ہو تم نے یہ دین سیکھا ہے ایک تو مجھے یہ بڑی تکلیف ہے کہ لوگ عالمائیں بن جاتی ہیں اور پھر ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا دعا کا پتہ ہی نہیں ہوتا یار دعا کا پتہ ہی نہیں دعا کا طریقہ کیا ہے دعا کیا مانگنی چاہیے خود بولتے ہیں کہ ہر وقت قبولیت کی گھڑی ہے میں ایک ماں ہوں میں ایک عالمی دین نہیں ہوں میرے موزے اکثر بکواس نگل جاتی ہے بچوں کو ڈانڈ دیتی ہوں کچھ نہ کچھ بول دیتی ہوں اس سے میں بعد میں استغفار پڑھتی رہتی کیونکہ میری امی گیتی قبولیت کا کوئی بھی وقت ہوتا ہے بیٹا بےوقوفی مت کیا کرو ہر بکواس مت کر دیا کرو اس سے میں تو یہ تو عالمائی اس نے کیسی بات لاکر یہاں کمیونٹی پر لگا دی بجائے اس کے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کری دعا کرتی کہ ہم بھی مقبوض ہو جائیں ہم پر بھی قبضہ ہو جائے ہم پر بھی ظلم شروع ہو جائے ہم بھی نگتے ہو جائیں ہمارے ساتھ بھی ایک تمہارے لیے ایک تمہارے ہزبنٹ کے لیے ایک تمہاری فیملی کے لیے تم پورے ملک کو دعا پہ لگا رہے ہیں بھیجا کا ہے تمہارا دماغ کا ہے تمہارا تمہارے لیے دعا ہیں تو میں اچھے اچھی کروں گے کہ تمہارا گھر صدر جائے سبل جائے لیکن یہ دعا بھی کروں گی کہ اللہ تمہیں عقل بھی دے تمہارے اندر عقل کی بہت زیادہ کمی ہے تم نے یہ جو کمیونٹی لگائی ہے اس کو فوراں ڈیلیٹ کرو تمہیں اتنا شوق ہے نا تو فلسطین جہاد پہ چلی جاؤ تمہیں اتنا شوق ہے کہ تم کسی بمباری میں خود کو اور اپنے بچے کے لئے سا سوچتی ہو تو تم وہاں چلی جاؤ لیکن خدارہ باقی معصوم لوگوں کے لئے ظلم کی بات نہ کرو جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہم اسے دیکھ دیکھ کرو رہے تم اپنے ملک کیلئے ظلم کی باتیں کر رہی ہو تمہارا ایک شوہر تم سے صدرہ نہیں تم سے سنبھلا نہیں تمہارا گھر صحیح سے تم سے چلا نہیں وہ تمہارا نصیب ہے سر جھکا لو کیا پتا یہی تمہاری آخرت جو ہے وہ بہتر ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی چپکلش ہو جاتی بات ہو جاتی میں غصے ہو جاتی ہوں برطن جہاں دو برطنوں تو وہ بھی کھڑکتے ہیں میاں بیوی تو پیار بھی بہت ہوتا ہے اور کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ہو جاتی کھٹ پٹ تو اس کے بعد میں پہلے غصے میں بھی آ جاتی ہوں بعد میں میں سوچتی ہوں کیا پتا یہ چھوٹی معمولی معمولی باتیں میری آزمائش ہوں اللہ جی رب العالمین شکر الحمدللہ ثمہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے تو کیا پتا میری آخرت سورنے کی یہ چیز ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہوتی اور میرے گھر میں وہ چیز ہو رہی ہوتی اور میں اس پر خفہ ہو رہی ہوتی ہوں تو کیا پتا یہی میری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہوں کہ تو برداشت تو کر تو برداشت تو کر اور میں اس پر بھی نہ برداشت کی کرتی ہوں تو کیا پتا مسلمہ سسٹر صاحبہ آپ کے لیے یہ معمولی چیزیں ہی آپ کی آکے بد سوارتی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا چاہتے اور آپ بڑی آزمائش مانگ رہی ہیں وہ بھی سب کے لیے مانگ رہی ہیں واہ بھئی کرے کوئی بھرے کوئی آپ کے ساتھ باقی کیوں پس ہے خیر دوستو کافی لمبا ہو گیا سوری کسی کو میری بات بری لگی ہوں میں سوری کرنی ہوں کومنٹ سیکشن میں آ کر بحث کرنا فضول ہے کیونکہ میں اپنی ہر بات کے لیے ایکسکیوز کر چکی ہوتی ہوں جذباتی تھی جذبات میں تھی اس لیے ویڈیو بنایا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے فرائیڈے والے دن میری جمعہ کی نماز کے بعد ہی ویڈیو آتی ہے اس وقت صبح صبح کچھ اموشنل چیزیں دیکھیں کچھ چیزیں کل کی ذہن میں پڑی ہوئی تھی مسلمہ کی سب مر جو گیا تو یہ سب ڈیلور کر دیا میں نے خیر دوستو اپنا بہت سار خیال کیجئے گا لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمایا آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمایا اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پنل ہماری فیملی ہماری کنٹری کو محفوظ آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں فلسطین کو بھی آدھ رکھے گا پلیز یہاں پر کسی بھی قسم کا مذہبی بید بھاو بھی نہیں سوچئے گا بہت سے لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم ہے ہر ایک کو جینے کا رائٹ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سب کو جینے کا رائٹ ہے اس طرح فلسطینیوں کو بھی جینے کا رائٹ ہے اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ جو کہ نہیں ہونا چاہیے اپنی دعا میں وہاں بھی سب کو یاد رکھے گا کوئی بات بری لگی ہو معذرت ہے جس کو نہیں دلچسپی فلسطین کے ساتھ نہیں ہمدر دی خیر ہے کوئی بات نہیں لیکن پلیز بورے کومنٹ مت کیجئے گا تکلیف ہوگی اللہ حافظ